دوستو نمسکار کمار گرو پیڈو چینل میں آپ سب کا سواگت ہے مونگری بسوی دیالے میں پار تھڑ میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے آج سیلنگ کو ایک ٹیپ کیا جائے گا اس ویڈیو کے مادہم سے سمپن جنکری ایبلیبل کروائے جائیں گے جو کہ آپ یہاں پہ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں پار تھڑ ایڈمیسن دوہجار تیس کے بارے میں اینکی ریگلرہ سٹوڈن جن کا سیسن دوہجار بھی اسے تیس ہے چاہے وہ بی اے ہیں بی اے سی ہوں یا پھر بی کوم ہیں یا پھر بائیک لوگ جو بھی دیا تھی ہیں انیس سے بائس میں یا پھر اٹھا سی کیس کے ان تمام بھی دیا تھیوں کے لئے بھی اپ ڈیٹ مہت پون ہونے والا آپ کا ایڈمیسن کا جو پروسس ہے آن لین ہوگا آف لین ہوگا اس ویڈیو میں بنے رہیں گے سمپون جنکاری ملے گا ساتھی ساتھ آپ کو ڈوکومنس ویریفائی کروانا ہے تو کون کون سے ڈوکومنس لگیں گے اور لنک جو ایڈی ایکٹیپ ہوتا ہے تو وہ کتنے بجے سے لنک کو ایکٹیپ کیے جائیں گے تو دوست ہمارے ساتھ بنے رہیں گے سمپون جنکاری مل پائے گا کچھ بیسے بھی بھی دیا تھی ہیں جو کی بیک لوگ بھی دیا تھی ہیں یعنی کی سیسن انہی سے باعث یا پھر اٹھا سی کیس کے ایڈی ان کا پہلے سہی ایڈمیسن ہو چکا ہے تو انہیں کیا کرنا ہے دوبارہ کروانا ہوگا یا پھر نہیں تو اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کیا سکین پر دیکھ سکتے ہیں ایک رسید کو میں سکین پر لگا چکا اور یہاں پہ سیسن انہی سے باعث کے بارے منسن کیا گیا جو کی ابھی فیلال کے لیے وہ بیک لوگ میں آ رہے ہیں یا پھر اٹھا سی اکیس کے جو بھی سٹوڈینٹ بیک لوگ والے ہیں تو اینی کی جو بھی بیک لوگ بھی دیا تھی ہیں پہلے آپ لوگوں نے ایڈمیسن کروارا رکھا ہے پار تھڑ میں تو آپ کو ایڈمیسن دوبارہ کرانے کی جرات نہیں ہے اس رسید کو آپ کو اپنے پاس میں رکھنا ہے رسید داؤنلوڈ نہیں ہو رہا گا اس کی سمجھتیاں آ رہا ہے ٹھیک نا نیچٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو سیسن دوہجار بیس سے تیس کے اینی کی ریگلوری بھی دیا تھی ہیں انہیں کون کون سے ڈوکومنس کو دینا ہوگا ڈوکومنس بھیریفائی کے دوران تو چلیے ایک نوٹیفیکیشن کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم سمپونٹ جنکاری آپ کے ساتھ میں ایک ایک کر کے ہم ساجہ کر لیں گے تو جیسا کیا سکین پر دیکھ سکتے ہیں منسن کیا گیا موگر ویسوڈیالے کے انترگات بی اے بی اے سی یا پھر بی کون پار ٹھڑ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ سیسن بائی سیسن یہاں پہ منسن کیا گیا سیسن دوہجار بیس سے تیس کے ریگلور بھی دیا تھی پار ٹھڑ کے لیے ایڈمیشن انہی سے بائی سی یا پھر اٹھا سی کا اس کے بائیک لوگ بھی دیا تھی ایڈمیشن دوہجار تیس کے بارے ہم کہا جا رہا کہا جا رہا کہ دس تاریخ یعنی آج کے ڈیٹ سے آپ لوگوں کے لیے لنک کو ایک ٹیپ کر دیا جائے گا اور لنک ایک ٹیپ کرنے کا جو سمع ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوست یہاں پہ دے سکتے ہیں دس سات دوہجار تیس سے لے کر کے چودہ سات دوہجار تیس تک سبھی چھاتے چھترہوں کو پار ٹھڑ میں ایڈمیشن ہر حال میں کروا لینا ہے کیونکہ ایڈمیشن کروانے کا جو ڈیٹ ہے چودہ تاریخ لاسٹڈ بتایا گیا اور جو ڈیٹ ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا اس لئے آپ سے نیبیدر رہے گا آج سے آپ لوگ ایڈمیشن کروانا اسٹارٹ کر دیجئے یعنی کہ ڈوکمنٹس کو بھیریفائی کروانا اسٹارٹ کر دیجئے جیسے ہی جیسے ڈوکمنٹس بھیریفائی ہوگا ویسے ویسے سٹوڈینٹ ویسے سٹوڈینٹ لنک کو ایک ٹیپ کا دیا جائے گا اور سٹوڈینٹ اپنا فرم کو آسانی سے بھی بھر سکتے ہیں اس کو لے کر کہ ایک سپیشل ویڈیو کے مادیم سے بھی ہم آپ کو جنکاری دے دیں کس طریقے سے فرم کو بھرنا ہے ساتھی ساتھ پیمنٹ میں جو پرولم آتا ہے اس کو بارے میں بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اسی ویڈیو میں پھلال کے لیے جو یہاں پہ اپ ڈیٹ میں دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ منسن کا دیا گیا ہے کہ سبھی چھاتروں کو چودہ تاریخ تک ایڈمیسن ہر حال میں آپ کو سنی سیت کا لینا وہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ بائیک لوگ کی بھی دیا تھی سیسن 2019 سے 22 کے ہوں یا پھر 18 سے 22 کے ہیں بیسے چھاتر ایوم چھاترہ ہیں جو اپنا نامانکان کرا لی ہیں ان سبھی چھاترہوں یا سٹوڈینٹ جو بھی ہیں انہیں ایڈمیسن کرانے کی کوئی عوض سکتا نہیں ہے صرف وہ ایسٹوڈینٹ اپنا ایگزامنیشن فرم کو فیل کریں گے یعنی کی جو انہیس سے 22 یا پھر 18 سے 22 کے بیک لوگ بھی دیا تھی ہیں وہ پارٹ تھڑ میں ایڈمیسن نہیں لیں گے ایدھے آپ لوگوں نے نہیں لیا ہے ایڈمیسن تو آپ کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ڈوکومنس کو بھیریفائی کرنے کیلئے کونکون سے ڈوکومنس لگیں گے تو جیسے یہاں پہ منسن کیا گیا ہے کہا جا رہا کہ پارٹ بان میں پاس ہونا جروری ہے اور پارٹ ٹو میں پاس ہو یا پھر پرموٹ یعنی کہنے کہ مطلب پارٹ ٹو میں آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں پرموٹ بھی ہو سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا ایڈمیسن پارٹ تھڑ میں ہو جائے گا حالانکہ ایڈمیسن پھوم کو بھرنے دوران آپ کو پارٹ بان پارٹ ٹو دونوں کیلئے ہونا ہی چاہیے پرموٹ رہیں گے تو آپ کو ایڈمیسن پھوم بھرنے نہیں دیا جاتا ہے تو ایڈمیسن کے لئے کوئی دکت نہیں ہے ڈوکومنس میں یہاں پہ کیا کیا لگے گا جو کہ یہاں پہ منسن میں نے کہا رکھا ایڈمیسن پھوم ٹھیک ہے فوٹو لگے گا پارٹ ون کا مارکسٹ لگے گا پارٹ ون کا مارکسٹ لگے گا ریجلٹ والا یعنی کی پیڈیا بائز جو ریجلٹ آیا تھا اسے ہم ٹیر کوپی کرتے ہیں ایڈمیسن پھوم لگے گا ان تمام ڈوکومنس آپ کے پاس میں دی ہے تو آپ کا ڈوکومنس بھیریفائی ہو جائے گا کولیج میں جا کر سمیٹ کیجئے جیسے ہی آپ سمیٹ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کا لنک کو ایکٹیپ کیا جائے گا چلی ہم لنک کو دکھاتے ہیں وہاں پہ بتائیں گے کہ آپ کا سمیٹ کتنا بجے سے دیا گیا کہ لنک ایکٹیپ کرنے کا تو دوست یہاں پہ دھیان سے دیکھ لیجیے گا سیشن دوہجر بیس سے تیز یہاں پہ منسن کر دیا گیا لنک میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پارٹھرڈ کے بارے میں اور دس تاریخی آج کے ڈیر سے ایڈمیسن والا فوم اسٹارٹ ہو چکا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چودہ ساتھ دوہجر تیز تک آپ کو فوم کو اپلائی کر لینا اور یہاں پہ لنک کو ایکٹیپ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بارہ پی ایم کے بعد ہی آپ کا لنک ایکٹیپ ہوگا یعنی کہ دو پہر بارہ بجے کے بعد ہی آپ کا لنک ایکٹیپ ہو جائے گا یہاں پہ اپلائی ناو والا بٹم دیکھنے کو امید جائے گا میں آپ کو ڈائریکٹ لنک پروبائیڈ کروں گا اس لنک کے مادیم سے آپ لوگ آسانی سے اپنا ایڈمیسن فوم کو بھر سکتے ہیں جیسا ہی لنک ایکٹیپ ہوگا ویسے ہی میں آپ کو ایک ایک سپیسل ویڈیو کا مادیم سے فوم کو اپلائی کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا کس طریقے سے فوم کو بھر آ جاتا ہے ایدھے آپ لوگ ہم سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں فوم کو اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو سائیور کیفے میں جو آپ کو سو سے دیڑھ سو روپے آپ کو ایکسٹرہ لگتا وہ آپ کو نہیں لگے گا آپ ہم سے سمپرک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ میں جوائن کرنا ہوگا کیونکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے کمال گروپ ایڈو چینل آپ کو سب سے پہلے سب سے بہتر طریقے سے انفرومیشن دیتا ہے سٹک طریقے سے جانکاری آپ کو ایویلیبل کرواتا ہے اینے کی آج آپ لوگ ڈوکمنٹس ویریفائی کیجئے گا بارہ بجے کے بعد لینک کو ایک ٹیپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو دوست سیئر جلو کیجئے گا ملتا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھارت